کھوجی ٹی وی کے معزز دوستو جس ڈاکومنٹری فلم کا انتظار تھا بل آخر وہ ریلیز کر دی گئی ہے اور پاکستان کے کرپ ترین اناصر کی ساری کہانی سامنے آگئی ہے ارشد شریف نے جس طرح اپنی جان دو پر لگائی تھی اور اس ڈاکومنٹری کے لیے جس طرح مرہوم ارشد شریف نے اپنا گھر بار اور ملک چھوڑ کر بیرونے ملک رہنے کو ترجیح دی تھی آج وہ محنت رنگ لے آئی اور کرپشن کی لا زوال کہانی سامنے آگئی ہے کس طرح نواز شریف نے ملک کا پیسہ چوری کیا اور کس طرح یہ پیسہ ملک سے باہر لے جایا گیا اس ڈاکومنٹری میں سب کچھ باقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ دکھایا گیا ہے اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو تاریخی کرپشن کی ساری داستان سنائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ پاکستانی سیاستدان کس طرح ملک سے دولت لوٹ کر فرار ہو جاتے ہیں اور پھر کس طرح یہ ساری دولت بیرون ملک سرمایہ کاری کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ پوری ویڈیو مرہوم ارشد شریف کی ڈاکومنٹری کے تناظر میں بنائی جا رہی ہے لہٰذا آپ کو اس ویڈیو میں سارے حقائق باقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ ملیں گے ناظرین گرامی مرہوم ارشد شریف جب پاکستان میں تھے تو وہ ایک اہم ترین مشن پر کام کر رہے تھے وہ ایک ایسی کھوچ لگانا چاہتے تھے جس میں پاکستان کے بڑے بڑے سیاستدانوں کے نام شامل تھے لیکن ہماری بدقسمتی رہی کہ جب ان سیاستدانوں کو معلوم ہوا کہ ارشد شریف ایسی کسی ڈاکومنٹری پر کام کر رہے ہیں لہٰذا انہیں ملک بدر کرنے کی سازشیں رچائے گی ان کو سیکیورٹی تھریٹس ملنے لگے اور خفیہ ایجنسیوں نے بارہا بتایا کہ ارشد شریف کو مارنے کے لیے منصوبہ بندی کی گئی ہے اس لیے وہ محتاط ہو جائے لیکن ارشد شریف تھے کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے اور اپنے مشن پر پورا فوکس کر رہے تھے ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ پاکستان بننے سے آج تک جس جس نے جتنی تاریخی کرپشن کی ہے وہ عوام کے سامنے آ جائے اور عوام ملک میں موجود چوروں کو جان جائے افسوس کہ بلاخر کرپ ترین اناصر اپنی منصوبہ بندی میں کامیاب ہو گئے اور انہیں ملک سے نکال دیا گیا بظاہر جن لوگوں نے ارشد شریف کو ملک سے نکالا تھا یہ وہی لوگ تھے جو کرپشن میں ملاوز تھے اور جنہوں نے کروڑوں عربوں نہیں بلکہ کھربوں کی دولت پاکستان سے لوٹی اور پھر لندن میں جا کر سرمایہ کاری کر دی ارشد شریف کو پیغام ملا کہ جلد از جلد ملک چھوڑ کر کسی محفوظ مقام پر چلے جاؤ اور وہیں سے اپنے مشن پر کام جاری رکھو انہوں نے وہی کیا پہلے وہ دبائی پہنچے اور وہاں سے کام شروع کر دیا لیکن وہاں بھی ارشد شریف کو خطرہ تھا اور یہ خطرہ مزید بڑھتا گیا ارشد شریف کو مسلسل دبائی حکومت کی طرف سے تھریٹس مل رہے تھے اور بار بار بتایا جا رہا تھا کہ وہ دبائی سے نکل جائیں لہٰذا ارشد شریف نے دبائی سے بھی نکلنے کی ٹھان لی ان کے پاس دو آپشنز تھے یا تو وہ سری لنکا جاتے یا پھر کینیا ارشد شریف نے کینیا کو محفوظ سمجھ کر وہاں جانے کا فیصلہ کیا لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ دنیا میں اس وقت سب سے غیر محفوظ جگہ ان کے لیے کینیا ہی تھی کیونکہ ساری منشوبہ بندی کی جا چکی تھی اور ارشد شریف کو ہٹانے کی ساری تیاریاں ہو چکی تھی ارشد شریف کینیا گئے اور وہیں سے اپنی ڈاکومنٹری پر کام جاری رکھا دوستو یہ کوئی معمولی ڈاکومنٹری فلم نہیں تھی ورنہ ارشد کو یوں ملکوں ملکوں نہیں پھرنا پڑتا دراصل یہ ایک ایسی ڈاکومنٹری فلم تھی جس میں دہائیوں پر محیط کرپ اناثر کی کاروائیوں کا ذکر تھا اور ارشد شریف جیسا تحقیقاتی صحافی کبھی بھی بغیر ثبوت کے بات نہیں کیا کرتا وہ ہر بات کے لیے ثبوت ڈھونڈ رہا تھا اس لیے اس فلم کو بنانے میں سالوں لگ گئے ارشد شریف کی یہ ڈاکومنٹری جیسے ہی آخری مراحل میں داخل ہوئی تو انہیں قتل کر دیا گیا اور باقی ساری داستان آپ کے اور ہمارے سامنے ہیں ناظرین اب چونکہ ارشد مرہوم کی ساری زندگی کی محنت ڈاکومنٹری کی صورت میں ہمارے سامنے آ چکی ہیں تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ آپ کو بتا دیا جائے کہ اس ڈاکومنٹری میں آخر ایسا کیا تھا جو سارے کرپ ترین انہ سے ارشد شریف کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے ایسی کون سی واردات تھی جو ارشد شریف پوری قوم کو بتانا چاہتے تھے اور وہ کون سی تاریخی داستان تھی جس کے بارے میں ارشد شریف اتنی محنت اور لگن کے ساتھ کام کر رہے تھے تو دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ ارشد شریف نے اس ڈاکومنٹری میں کیا کچھ بتانے کی کوشش کی ہے یہ تو حقیقت ہے کہ ارشد شریف نہیں ہے لیکن آج بھی ارشد شریف اس ڈاکومنٹری کی صورت میں ہم سے مخاطب ہیں اور اپنے ہی انداز میں ہمیں حقائق بتا رہے ہیں ٹویٹر پر ڈاکومنٹری کے پروڈیوسٹر مرتضی مہدی نے اعلان کیا کہ ہماری ڈاکومنٹری فلم بیہائنڈ کلوز ڈور ریلیز کی گئی ہے اور آپ یہ فلم ایپل ٹی وی پر دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے ارشد شریف کے لیے پیغام بھی لکھا ان کا کہنا تھا کہ اس فلم میں مرکزی کردار ارشد شریف کا ہے اور ہماری ہمدردیاں ارشد شریف کی فیملی کے ساتھ ہیں دوستو اس ڈاکومنٹری فلم میں پاکستان سے مرہوم صحافی ارشد شریف اور عرفان حاشمی نے کام کیا جبکہ سیاستدانوں میں عمران خان شہزاد اکبر اور فواد چودری فیچر ہوئے ہیں اس فلم کا بنیادی مقصد پولٹیکل ایکسپوز پرسن کا اصل چہرہ عوام کو دکھانا ہے اور پوری فلم میں انہی لوگوں کے حوالے سے کام کیا گیا ہے پی پی ایس وہ امانی نمائندے ہوتے ہیں جو اپنے منصب کا غلط استعمال کرتے ہوئے رشوت یا بد انوانی میں ملاوش ہوں آپ انہیں سیاستدان کہہ سکتے ہیں جو جب کسی عودے پر براجمان ہوں تو اس کا غلط استعمال کرتے ہوئے یہاں سے دولت لوٹ کر فرار ہو جاتے ہیں اس ڈاکومنٹری میں بتایا گیا ہے کہ کیسے ان عوامی نمائندوں نے منی لانڈرنگ کی کیسے اپنی دولت کو خفیہ رکھا اور پھر وہی دولت کس طرح عالمی مالیاتی نظام میں دوبارہ سرمایہ کاری کے لیے استعمال کی آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں گزشتہ سالوں مارڈل آیان علی کو پکڑا گیا تھا جو آصف زرداری کی لوٹوی دولت یہاں سے بیرون ممالک سمگل کر رہی تھی ٹھیک اسی طرح اس ڈاکومنٹری فلم میں ساری کہانی بتائی گئی ہے کہ یہ دولت کیسے لوٹی جاتی ہے اور پھر کس طرح یہ دولت پاکستان سے بیرون ملک منتقل کی جاتی ہے یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ اس دولت کو لندن یا کسی اور جگہ منتقل کرنے کے بعد کیا کیا جاتا ہے اور کس طرح سرمایہ کاری کر کے مزید دولت کمائی جاتی ہے فلم میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اس کرپٹ پریکٹس کے لیے ان کرپٹ لوگوں نے کیسے برطانوی فنانس اور برطانوی آف شور دائرہ اختیار استعمال کیا یعنی یہ دولت لے جا کر برطانوی نظام سے فائدہ اٹھا کر بغیر ٹیکس دیئے کیسے یہ لوگ مزید سرمایہ کاری کرتے تھے اور پھر یہ دولت کس طرح پاکستان میں ضمیروں کی خرید و فروخت کے لیے استعمال ہوتی تھی خاص طور پر یہ نکتہ واضح کیا گیا ہے کہ یہ کرپٹ سیاستدان کس طرح لندن میں جائداد خریدتے ہیں اور کس طرح لندن میں رہتے ہوئے اپنے ناکدین کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرتے ہیں یعنی آسان الفاظ میں کہا جا سکتا ہے کہ ایک سیاستدان پاکستان سے دولت لوٹ کر فرار ہو جاتا ہے اور پھر لندن میں بیٹھ کر پاکستان میں موجود اپنے مخالفین کے خلاف کاروائیاں کرتا ہے داکومنٹری فلم میں اس سوال کا جواب بھی دیا گیا ہے کہ جب کوئی ترقی پذیر ملک اپنی لوٹوی دولت واپس لینے کے لیے تگو دو کرتا ہے تو اس ملک کو کون سی منازل تیہ کرنا پڑتی ہیں دوستو یہ اس حوالے سے بھی انتہائی عام ترین ڈاکومنٹری فلم ہے کہ اس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ کس طرح عمران خان نے جب ان لوگوں پر ہاتھ ڈالنا شروع کیا تو ان کی یہ حالت ہوئی اور پھر انہیں تخت بدر بھی کیا گیا کیونکہ ارشد شریف اسی نکتے کو فوکس کر رہے تھے کہ مثال کے طور پر نواز شریف طویل عرصے سے لندن میں مقیم ہے وہ سیاستدانوں کے خلاف کاروائیاں بھی کرتے ہیں اور اپنی سیاسی سرگرمیاں بھی زور و شور سے کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا راز ہے ان کو فنڈنگ کون کرتا ہے ارشد شریف نے اپنی ڈاکومنٹری میں ان تمام سوالوں کے جواب جھون کر قوم کو بتائیں لیکن افسوس کہ آج حکومت انہی کرپ ترین اناثر کی ہے جن کے بارے میں یہ ڈاکومنٹری بنائے گئی ہے اس لیے آپ کو میڈیا پر اس کا قطعی ذکر نہیں ملے گا کیونکہ حکومت نے باقاعدہ منصوبہ بندی سے میڈیا کو کنٹرول کر لیا ہے اور کوئی بھی حکومت سے پوچھے بغیر ارشد شریف کے متعلق بات کرنے کی جرت نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ اس ملک پر اپنا رحم فرمائے اور ارشد شریف کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے آمین سم آمین یقیناً اس وقت اس ڈاکومنٹری پر ارشد شریف کے تجزیہ نہایت اہم ہوتے لیکن انہیں جینا نہیں دیا گیا جی تو پیارے ساتھیوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ سیکچن میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ نکبان